مذہبِ انفیتا ربن اللہ حضرت فرید خاکمائے وعصے عاظم زیر سایہ اللہ رب زیدنا مالک عبداللہ سماء خالد ششلہ احقبالعاقمین احقبالعاقمین پیاری رب کریم اللہ علیہ وسلم ملک عبداللہ سماء مدیعہ عبداللہ سماء ملک عبداللہ سماء شاوف احقبالعاقمین اللہ رب زلاللہ جنہاں آشان ورن کے سجل محمود صلی اللہ علیہ وسلم محصول اللہ عنہ محصول اللہ عنہ محمود ملک عبداللہ ورنہ برمہ وسلم محصول اللہ عنہ محصول اللہ عنہ رابرانہ السلام اللہ کے ہم جذر اللہ ربیس و جلال اللہ معلاشہ رہو کے قناب نمبر دس کی جو آپ کے قرآن دین وقت یہ مقاضی کے پچھل جذر کیونکہ ایامِ حج قریب ہے اللہ کے روح عظیم و شاہ زلیل القدر پہ غمبروں کی حسین یالگاہ قرآن سے قوادی ارفات و بنا میں انقریب دورا جانے والا ہے اللہ کے عصر سچے یاد کہ مبارک ذکر سے باق شروع کرتے گئے جس کو اللہ کریم نے اپنا خلیل اٹھایا اور جس کو مقامِ منصبِ نبوت منصبِ نبوت بھی ادا دیا جس کی ضروریت میں بھی اللہ کریم نے پھر نبیوں کی قطاع پھڑی پھڑی اللہ پہ زلیلال جللہ بہلا شاملہ خالق کے لگزد میں حمدِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام و اسلام قرآنِ قرآنِ قریم نے ان کی صیرت اور قصوِ حسنہ ان کے کردار اور ان کے مفتار کی قصمت کا تذکرہ کیا قطاع چلا تم بیان کا ذکرِ خیر کرنا نبیوں کے تذکرے کرنا خالقِ ملنم یزم کی خود مبارک سنت ہے کہ اللہ نے ان بیان کے ذکرِ خیر کو قرآن میں خود بیان چھونا دوں اور جس نبی کا ذکرِ خیر جس لیے بات سے ہم گشتگو کرنے لگے گئے اس کے لئے تم خود بخواست اللہ کریم نے فردہ بذکر فیل کتابِ ابراہیم انہو کانا صدیق النبیہ یاد کرو ذکر کرو تذکرہ کرو فیل کتابِ ابراہیم اس کتاب اللہ میں ابراہیم کا انہو کانا صدیق النبیہ بیشت کو ہمارے صدیق نبیوں میں سے تھا سچے ہم بیانے سے ربید رب کا ہر نبی سچا مگر ابراہیم علیہ السلام کی عظمت خالقِ علم جدل میں کو جاگر شکل نہیں کیونکہ آنکھ کھولی ابراہیم علیہ السلام میں اس دور میں ایسے زمانے میں جب اس دھرتی پر نمرود کی سلطنت تھی حکومت تھی پاک شاہب تھی اور نمرود اپنے آپ کو بیعالہ کہتا تھا خالقِ علم جدل نے ایسے دور میں جلیل القبر شانگالے نبی کو ممرود فرما کے رہتی دنیا تک ذکرِ ابراہیم قلید اللہ کو یادگار بنایا کہ جو میرے پیاروں کا ذکر اللہ کریم فرماتا ہے جو میرے پیارے میری رحمے تکالیف عذیتیں سہ کر قربانیہ دے کر فرما اس دنیا جہان کی بادی کبور کر کے کہے گئے میں اللہ زیدال نے اکرام کی بارش بھی فرمایا بات سمجھ میں آ رہی ہے جب اوپر سے گزر رہی ہے بولیے محبت سے برادانِ اسلام حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے پاک فرمبر علیہ السلام کے آپ جدتِ امجد ہیں آپ نبی علیہ السلام کے وہ مبارک جدتِ امجد جس کی دعا ہی سے اللہ رب زجلال میں اس کائنات کی بذبِ حسنی میں اپنے سجے حبیب خاتم اللہ علیہ السلام کی جلوہ گری فرمائی کیونکہ میرے قبی علیہ السلام نے فرما فرما تین باتیں ہیں میری امت سنو وہ تین باتیں کیا ہیں میں ایسا نبی کی بشارت کا مصناق بن کے آیا ہوں اما آمنہ صلی اللہ علیہ وآمیر بن کے آیا ہوں جدتِ امجد ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا زمر بن گیا آنا دعوت و حبیق ابراہیم رجل رکھئے گا ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم کے مسجے یار وسجے گوست رفوتِ انہ ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے میں آپ سے پوشتوں امت کو مجموعے کو کہا جاتا ہے فردِ باہر تھو نہیں لیکن ابراہیم ابراہیم مقابلہ نمرود میں تنہا کڑا ہے اللہ کریم فرماتا ہے انہ ابراہیم اکانہ امت ابراہیم تو اکیلا بھی کھڑا ہو وہ ساری امت پر کھائی ہے فرما وہ پوری ایک ملت ہے پوری ایک امت ہے آنے تنللہ وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے کیونکہ جب کوئی نام اللہ کو جھکنے والا تھا تلے تنہا عبرہیم تو کھڑے تھے اس کی بارگاہ میں جھکا اور اسی کے دشمن سے ٹکر لے کر خالق ابراہیم علیہ السلام آج تیری ہی ذریعیت میں مکہ کی بابی میں خاتم اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا مسئلین میں سے کئی افراد کھڑے ہو گئے کہ لگے لی ہم بھی ذریعیتِ ابراہیم میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے اللہ کریم نے فرما میرے حبیب ان کے مون کو بند کرنے کے لیے میں جبکہ قرآن کی آیت نازل کر رہا ہوں رب اپنا صدوہ جاری کر رہا ہے لم یکو من المشرقین یہ تو شرک کرنے والے ہیں بہت پاست ہیں ہزاروں کتوں کے آگے جھکنے والے فرما لم یکو من المشرقین میں رب دوائے دے تو ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہ تھے بلکہ مالک کیا تھے خالق کے لنجزل نے فرما شاکر اللہ عنہ نے ہاتھ مقمت پر قدم اٹھا تھا تو شکر گزار شاکر اللہ عنہ میں اچھا اسی جملے سے پتا چلا انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے نہ تو نعمت ایسی ملا کرتی ہے انعام و اکرام ایسے اتاؤ ہو جاتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خالق کے لنجزل نے عطا ہوا مگر نبوت کا سلسلہ بند ہے ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری پر اللہ نے اسحاق علیہ السلام سے قوم بنی اسرائیل کی وہ نسل آگے جلائی کئی ہزار امبیاء کی بلادت نسل اسحاق علیہ السلام میں سے فرمائی مگر نسل اسحاق علیہ السلام میں سے خاتم اللہ امبیاء میرے مقیم و امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دل کے تشریف لائے کہ اللہ کریم نے فرما ابراہیم آپ بنے ہیں شاکرن وہ جو ہے شاکرن لے نمو بے ہماری نیرن سن کے شکر گزار بن گئے نا آئیے پھر قیامت کی صبح تک جم تحت ہوئی اللہ اللہ رہنے بھانا رہے گا مدینے والے مصفحہ کا بذکرہ بھی رہے گا آپ کے جدے اندر خلید اللہ کا بذکرہ بھی رہے گا فرماہ ابراہیم علیہ السلام ہم آپ سے احسے راضی ہوں اچھا اللہ کو بعد وقت اپنے پتوں میں سے کسی بندے کی عذاب پسند آ جاتی ہے مالک قرب کے درمالے وہ اس پر قول دیتا ہے حضرت پہلون دالہ رحمت اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے مغداد کی گلیوں میں یہ تفاق سے حالو رشید کے محل کے پڑوس میں سے گزرنا ہوا آپ کا نام نامی اس میں گرامی اصلی پہلون نہیں بلکہ باپ بن عمر آب کا نام ہے رحمت اللہ تعالیٰ بیلوڑ کے لکب سے آپ مشکل ہو گئے اور سیکھوں داناؤں پر اکل مندوں سے آپ دانائی فیلم و فراست میں منتاز تھے لیکن اپنے اوپر ایک قیفیت کو جنون مالی تاریخ کرمک کی تھی وہ بھی ایک خاص ہو جاتے تھے حضرت امام جعفر صالح رضی اللہ عنہ کی آب سے گرد خاص تھے حضرت بحلون اور امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کے خاص مساہبین میں سے تھے ساتھیوں میں سے تھے ایک دفعہ آنون نے کوئی سیاسی وجوہات کی بنا پر امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کو گھرا سکتے لیا وہ آپ کی ملاقات کے لئے گئے حضرت بحلون رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت کی ملاقات کی دوران ملاقات آمن فنسانی ہمارے لئے کیا ہوں کوئے خلیفہ کے اطاب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں جبان سے تو کچھ نہ بولے کہ چپ لکھ کر دی جس پر لفظ جیم لکھا ہو لفظ حرف جیم لکھا جیم سے مختلف چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں جیم سے جبل پھار اور بھی معانے ہیں لیکن آپ نے جنونی مراد لیا کہ مسنوعی طور پر آپ جنونی افریاد کر لیں خلیفہ برچ کے اطاب سے آپ کون کی سکتی اور گرفت سے بچ جائیں اور تبلیغ بھی آپ کی ہوتی رہے گی کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو حضرت پہلو اردانہ رحمت اللہ علیہ خواہش تھی پر صحابرس کی حارون رشید تھی کہ کبھی میری محفل میں میرے محل میں حضرت پہلو اردانہ تصریف لیں مگر اللہ والے باقشاہوں کے دروازوں سے کنارہ کا صورت میں گزر بتا چلا بتایا گیا بھی آج اتفاق سے اسی گلی میں گزر رکھے گئے جس محل کی چھت پر حارون آب پہ چینل قریب سے حضرت پہلو اردانہ رہا ہے کیا کریں مسائبی مردیوں کے سیروں نے نوکر چاکروں نے کچھ آپ نے فرما دیر نہ لگاؤ کمند ڈالو یہ ہوں سے ہوں پر اٹھا لو چھت پہ آپ کیونکہ بیٹھے تھے حضرت پہلول کو بزریہ کمند اس دور کا یہی لیفٹ ہوگا میں اسی کی خرجمہ یوں کر رہا کہ اسی کے ذریعے آب لو اٹھا لیا گیا چھت پہ پہنچے حارون رشید نے اٹھ کے استقبال کیا تخت چھڑا ساتھ بٹا جب ساتھ آئے تھے فرمانے لگے محلوک بتاؤ آپ اللہ حق کیسے پہنچے آپ اللہ حق رجوع رکھئے گا آپ اللہ حق کیسے پہنچے حضرت پہلول مسکرہ پڑے فرمانہ حارون رشید جیسے آپ تک پہنچے جیسے آپ تک پہنچے ویسے آم اللہ تک پہنچے حارون کہنے کے جناب مجھے باپ سمجھ میں نہیں آئی مزاہت کیجئے آپ نے فرما دی مجھے اگر آپ سے خصوصاً ملنا ہوتا تو پھر ضروری تھا میں نہاں گو کے امدہ لباس پہن کے لباس فاخرہ پہن کے جناب والا بڑی فرق تیاری کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پہ آتا آپ کے دربان سے اجازت لیتا پھر وہ پیغام بھیجتا اندر پیغام رسوانی ہوتی بتایا جاتا حضرت پہلول آئے گئے پھر آپ کی مرسی تھی آپ اجازت دیتے یا نہ دیتے یا پھر مجھے کئی گھٹے انتظار کرنا پڑتا لیکن جب آپ نے چاہا سمجھے رکھئے جب آپ نے چاہا کہ آپ اٹھ سے مل لیں تو آپ نے دیری نہ کی کمنگ ڈالی گی مجھے اٹھا لیا گیا میں آپ تک پہنچا فرما پس یہی سمجھئے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ پوچھنے اللہ تک کیسے پہنچے میں نے کہا میں جیسے آپ تک پہنچا ویسے اللہ تک پہنچا کہا آپ تندہی مسلم بعض اوقات کوئی نیکی ایسی کانیتا ہے اس عظیم رب سلجلال وقت اترام کی واقعہ میں بندے کی اداف پسند آ جاتی ہے اداف ساکھ کے عابدوں کو منصب نہیں ادا ہوتا جو ایک عطا ہے پر مردگار سے ایک نیکی کی بدونتا آپ نے بندے پر دلک کی منزلیں ٹھول دیتا فرما پر یہی میرے سوال آپ کے سوال کا جواب ہے آپ نے پوچھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے میں نے کہا جی جیسے بھئے آپ کو تک پہنچا فرما پر رب نے کرم کیا کوئی ہماری ادا اس کو آ گئی ہوگی پسند آ گئی ہوگی ہم اس کے مقربین میں سے ہو گئے برادرانِ السلام لیکن حارون رشید باد ہوتا چونکہ ایک شاہی نقفت و غرور بھی ہوتا ہے ایک سلطنت کا روک و دب دبا اور پھر آو ہٹو بچو کی صدائیں بندے کو تھوڑا سا مغرور بھی کر دیتی شیخ سے کہنے لگے ازراح مزاق مرسکر اپنے ہاتھ کا عزا دے کر چھڑی دے کر کہنے لگے جی اچھا میں لول جا رہے ہیں چھڑی اپنے ساتھ رکھ لو اپنے سے زیادہ کوئی بے مفروف جو بھی ملے تو اس کو دے دیں اپنے سے زیادہ شیخ نے جی جملے سہے اور ساتھ لے گئے چھڑی ساتھ لے گئے چند سان ماہ آروم کی طبیعت گرنے لگے بیمار ہو گئے علیل ہو گئے پتہ چلا آروم رشید بھی اس طرح مرگ پہ ہے حضرت شیخ بیلول رحمت اللہ تعالیٰ لے اب اللہ والوں کا یہ معمول رہا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بیمار ہو پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا اس کی بیمار پرسی کرنا مدینے والے مصطف آگری اس مصطف کے سنت آپ آروم آروم کی عیادت کے لئے آروم بستر پہ پڑے تھے کہا کیا حال ہے کہنے لگے تھے سفر آخر تر پیش آئے حضرت بیلول نے فرما دیئے اچھا پھر کیا کب کی واپسی ہے واپسی کب کی ہے اس سفر سے کہ لگے کوئی مجنو ٹھہرے نا میں پہلے کہتا دھا آپ مجنو ہیں کوئی نادانوں والی اور جنون والی بات ہے حالہ سفر آخرت سے کبھی کسی کی واپسی کوئی حضرت شیخ پہلوٹ فرمانے لگے اچھا سفر آخرت سے واپسی ممکن نہیں تو پھر بتا آپ کیا 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 کتنے خطان بھیجے ہیں کتنے نوکر چاکر یہاں دنیا کا چھوٹا سفر آپ لے کرنا ہو نوکر چاکر بھیجے جاتے ہیں یہ فاسطی دستے بھیجے جاتے ہیں سکورتی کا قصوصی انتظام کے کوئی روٹوکول خل انتظام ہوا ہے ہاں سفر آخرت پہ جا رہے ہیں کتنے دستے بھیج چکے ہو کتنے انتظام آت کر چکے ہو کہا جی کوئی ایسا نہ کوئی دستہ بھیج نہ کوئی انتظام پگل میں تباہی ہوئی چھڑی نکال کے پیش فرما دی فرما پھر اپنے سے زیادہ آپ ہی سب سے بڑے بے بہت دانا بندے اللہ والے بندے وہ کیسی حکمت آمیز باتیں فرماتے ہیں حضرت صحیح جنید بردادی رحمت اللہ تعالی آپ برداد کے شہن شاہ علی آل سے بہت بڑے صاحب نظر صاحب وزیرت ظل نا دے اور صاحب دل بندے اللہ کی کامل ترین بلیوں میں سے حضرت جنید بردادی رحمت اللہ گاؤں سے چلے مریدین سے کہا آج ہم پہلون برداد کی قلیوں میں تنگے گے ان سے ملاقات کریں گے ان کی کوئی نصیحت مالی بات سوئے مریدین نے کہا آج آپ کا اتنا اوچا مقام آپ عارف بللہ مقربین خاص پر بردگا بلہ ایک برداد کے مجلوم دیوانے سے ملاقات یہ آپ کو زیب نہیں دیتا آپ نے فرماد چھوڑی ہے جب کو خاموش کی دی سمیل نائی آوے سونے دی قدر سنیارا جان سبزی آلین کے پتا کہ ہیرہ گری سون گری شاید ہمیشہ جو جس فیل کا ہے اسے ہی قدر والے قدر والوں کا مقام جان دے جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی چند پڑے بغداد کی گلیوں میں تشریف لے آئے مریدین کو پھیلا دیا گھوند 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 فقیر کو ایک دیلے پر ملے شیخ تشریف لے آئے نا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جب علیکم السلام برحمت اللہ برکاتہ خرید دریاف کی تار سوا کاؤ نو جی حضرت بیلون نے پوچھا جناب جنید بغدادی سرمانے لگے آنا منید بغدادی رحمت شاہ وہی جو لوگ کو بذرگی کی باتیں سکھاتا رحمت جی کوشش تو ضرور کرتے اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے حضرت بیلون سرمانے لگے کھانے پینے کے طریقے تو جانتے ہوگے نا شاہ بما جی بہت جانتے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ ہوتے ہیں کھانا کھا کر بھی ہاتھ جب شروع پھلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھڑتے اور کھا کر الحمد اللہ رب العالمین پھڑتے ہر لکمے پر ترانوں اور کھانے کے نوالے بھی چھوٹے چھوٹے لیتے اور خوب چبا چبا کے بھی کھاتے اور پھر اسے حضور کی سنت کے مطابق بھی کھانے کی کوزش کرتے سرکار نے فرما کہ پیٹ کے خوب کے تین اسے کرو فرما اتنا بھی نہ کھاؤ کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاؤ جاؤ حضرت بیلوٹ بیٹھے تے اپنی نشست پر بھٹ کے چان پڑے کہا اس بندے سے بات ہی نہیں کرتا جن خامر پی من دا بالی نبی دی شریعت مطابق میں نہیں کہو کر لینا مریدان کیا سوڑیاں دیکھ کیا نہیں اس پہلے آرز کرتی ہے کہ جناب دیوانہ بندے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے میں اسے مزید کچھ لینا چاہتا ہوں کئی میلوں کی دوری پر جا کر حضرت پہل پھر ایک رید کے ٹیلے پہ پہنچ گئے حضرت جلید بغداد رحم اللہ 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 رفع کار شیخ سے سلام دیا سلام کا جواب ملا تعارف پوچھا کہ لگے کہ وہی میرا تعارف ہے جو کھانے کے طریقے نہیں جانتا میں بغداد کا وہ شیخ ہوں جو کھانے پینے کے طریقے نہیں جانتا اچھا فرما کھانے پینے کے طریقے تو نہیں جانتے شاید بولنے کے طریقے گفتگو کے آداب تو جانتے ہوں جب بلکل جب گفتگو کرتے ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے اور گفتگو کا لہ جاؤ تنداز بھی ایسا اپناتے ہیں اللہ والے کہتے جب گوڑو کو موہ میں گوڑ رکھ کے کو لیا کرو تاپری نہیں سمجھائی نہیں موہ از ہی رکھو گوڑ یعنی میٹھا سالوں کی عقب اور نبی علیہ صلی اللہ وآلہ کا عصف احسنہ اور اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ وآلہ وسلم بھار کیف آپ نے فرما جی ہمیشہ اتنی نقاط اور عقد بیان کرتے اور کوشش کرتے تاکہ کسی کا بھلا اور فیدہ ہو جائے شیخ اپنی نشست سے اٹھے اٹھے بیلون پھر چل پڑے کہا میں اس بندے سے کلام نہیں کرنا جانا مریدوں نے کہا جنار ہم پہلے کہ چکے تھے اس دیوانے کی باتیں کیسے آپ سنتے اور کیسے گو چکو اور جنار اس سے ملنے کا کیا فیدا شیخ نے کہا نہیں ایک موقع اور بھی ایک اور موقع کئی میلوں کے بعد جا کر ملے حضرت پہلو سے جناب پہلو پہلو اکتان آپ نے نشست پر بیٹھے تھے نشست کیا تھا اللہ کی فرس یعنی یہی زمین ہوا کرتی تھی اللہ کے فقیر کا دیلہ گناہ ہو آپ ہمیشہ بگداد کی گلیوں میں چلا کرتے تھے لیکن ننگے کو چلا کرتے اور وہی چادر مبارک ہوتی تھی دل کیا نماز کا بگتہ چادر بچھا کے وہی اللہ کی عبادت ہوتے حالانکہ بلکل بڑے عالم علم و حکمت کے بارسا اور سینسا تھے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شگر وہ کتنا علم آپ نے حاصل کیا ہوگا امام موسیٰ قاظم کی جنہوں نے معیت سنگل صوفت اور ہم کلاس ہونے کی سعادت پائی ہو وہ شخص کتنے حکمت کے موتی جانتا ہوگا حضرت بہلوک سے دیسری مرتبہ سید نا جنہ بلداد رحمت اللہ علیہ جا کے ملے سلام کی آپ علیہ یہ عدل تھا ان کے ساری تھی فخر اور غرور اللہ معلوم میں نے آپ نے فرما اچھا وہی ہو جن کو پہلے میں تو کنتبہ چھوڑ دیسری جگہ پہ آیا اچھا پھر آپ سونے کے متعلق سونے کے انداز تو جانتے ہوں گے سویا کیسے جا آپ نے فرما جی بالکل نمازی اشار جب باجمات ادار کر لیتے کچھ میرے بھر تو ازاف ہوتے وہ کرتے اور اس کے بعد پھر میں اپنے سونے والے کمرے میں آتا ہوں جس طرح پہ دراز ہوتا ہوں تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق دائیں کروٹ پہ لیٹ آئیت میں اسی بھی پڑھتا تصویح فاطمہ بھی پڑھتا ہوں چند دو بھائی فرسور ملک کی تلاوت بھی کرتا ہوں پھر اللہ کا ذکر کرتے آنکھ لگ جاتی آپ پھر اپنی نشے سے کڑے ہوئے فرما میں ایسے بندے سے کلام نہیں کرنا چاہتا جس کو سونے کا طریقہ بھی نہیں آپ شیخ کے قدموں میں گرے دامن پکڑ لیا مجھوں پہ ہاتھ رکھ کیا شیخ بحلول میرونی فرمائیے جو تین باتیں آپ نے کہی تھی اب ان سے راز سے پردہ بھی اٹھائیے مجھے ذرا جی موطی عطا فرمائیے کہ میں آپ مجلس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں بتائیے تو زیقیات کمی ہے میری بظاہر تو میں نے یہ باتیں چھیک کہی ہیں حضرت پہل الطان رحمت اللہ نے اب آپ کی توجہ ہوگی تو یہ جبار آپ سمجھ ہے آپ نے فرمایا بھئی پہلی بھائی پہلی نے آپ سے کہا آپ کھانے کے طریقے جان دے آپ نے بتا جی بہت ہاتھ پہلے بھی دھوتے بات میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نوالے چھوٹے لیتے خوب چبا کے کھاتے اور ہر نوالے پر الحمدللہ بھی کہتے گئے فرما یہ بات آپ نے درست کہی مگر یہ بات تمامی باتیں بات کی ہے مجھ سے اگر پوچھنا چاہتا ہے جب روزی رضی کہ تیرے دستر خواب پہ آئے پہلے نظر رکھ لکمہ حلام کا گھر آئے جا فرما یہ اسم حلام کی ملاوط ہے یا حرام کی امیل تو نہیں فرما یہ ہے نبی کی سنت کہ یا عجوہ روح روح ملو ملت تیبات بعمل وصالح عرش والے نبی کو بھی تعلیم جہی دی ہے میرے باق بات انبیاء اور رسول کی جب میرے ادا کرتا رزق میں سے کھانے لگو ملو ملت تیب حلال چیز کھانے لہذا یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی آپ نے درست کہیں لیکن اصل کی طرف نہ کہ جو اصل نکتہ تھا کہ رزق حلال بھی ہے شیخ نے فرما جزا لیکن اگلی بات تو حل کیجئے کہ مجھے غصر کا طریقہ بھی نہیں آپ نے فرما آپ نے بڑی خوص صورت بانے کی بڑا دنی انداز میں مجھے جواب دیا وہ بھی درست ہے لیکن حصل کی طرف پھر نہیں آئے حصل یہ ہے بندہ زبان سے بولے تو اپنے پول پر والے مصطفیٰ کی رضا مندی کے لئے ہیں یا نہیں یہ کسی دل آذاری تو نہیں یہ دل شکنی تو نہیں یہ نبی کی شریعت کے خلاف تو نہیں میری بات ہے مندی محسام انداز یہ یہ جگت بازی کیا ہے یہ شاہدیوں پر دیکھا کریں کہ دنابے والا آج نیٹ کی دنیا پوری پوری دو دو گھنٹے کی مراف کیا ہے جگت بازی اور اس میں ہے کیا سرا سر بے بھول گی الفاظ گی اور نبی اینا صلی اللہ کی صحیح حدیث ہوگا رہی ہی امنی والے آقا کریم صلی اللہ نے فرما لوگوں کو حسرنے کے لیے مجمع سے داد لینے کے لیے فرما چھوٹھی بات کرتا ہے اللہ اس کو جہانم میں برادران اسلام شیخ جلیل بغدادی بغدادی کو حلم نے پہلون کی دوسری نصیت سمجھ جائیے کہ نہیں فرما تیسری نصیت اچھا شاید یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ جب بھی بول نہ پہلے بول 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 پھر صورت والحف ہے چبیز ماں پارا ہے الفاظ قرآنی ہے آیت ربانی ہے اللہ کریم فرماتا ہے جمل پاد میں تکمیل پاتے ہیں حکم ان کو پہلے ملتا ہے چنگی گا کی تیزوی لکھلا بیڑی تیزوی لکھلا چنگی آلہ یہ لکھلا ہے سجی پاس آلہ بیڑی رب فرمائے گا ملائکہ جو پس تم نے لکھا کسی کے گلے میں لٹکا دو فرمائے اکرا کتاب رفا پہ لکھ سکر جو ملائک حسیبہ حجام حساب کتاب آپ پہ کر لیں ہر سے لکھی بھئی جیڑی جیڑی بولے موض بچوں ہر سے تعریف پڑ لے چنگی بول بولے نہیں جیڑی بولے بولے نہیں فرمائے ہر سے لکھی پہ ازائی خام کری تو میرے نا کوئی لان شافی نہیں ہوئی حالان کہ اس کا اعلان جی ہے وہ قریم اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا ظلم کی نظم بھی اس کے صاحب نہیں ہے ساری کائنات کو ایک ہی مطلق ہے وہ حمی کی وانشاہ ہے وہ اس کریم کی جباری اور گہاری ہو اس کے اکرام اور اس کی انشاہ ہی ہے حضرت پہلو انہیں کہا جنار یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی شیف نے کہا تیسری گال نہیں سمجھا جنار ہوا کہ میں سمجھ کی طرف رکھیں گے اللہ کے کاملین کا یہ طرف رہا ہے رب کا درویش جب بھی دولتا ہے قرآن و حدیث کے موتی دولتا ہے وہ قرآن کا اخذ کرتا نتیجہ امت کو دیتا ہے شایخ پہلو نے فرمایا اب تنیر نے کہا جی سونے کے طریقے میں نہیں جانتا بتائیے تو سے آپ نے فرما آپ نے کہا میں جب سوتا ہوں عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں بیرد وزیف پڑھ کے سوتا ہوں بستر پہ آ کے درازتا ہوں دائیں کروٹ پہ آ کر پھر میں آیت الکرسی بھی پڑھ لیتا ہوں سونے کھول کی بلاوت بھی ہو جاتی ہے پھر اللہ کا ذکر کرتے کرتے نید آ جاتی ہے فرما یہ آپ کا جواب تھا اب میرا جواب سنید فرما یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا یہ باتیں بالکل درست ہیں اور نبیل اسلام کی تعلیم کے مطابق ہیں مگر پھر بھی دیار آصل کی طرح پوجہ نہیں گئی آصل کیا ہے فرما اصل یہ ہے رات کو جب بستر پہ آئے درہا دن لے پڑھے تے توجہ پاہ اس ہو جھ رہے تھے آج یہاں مکان اللہ کریم نے دیتا ہے نا انہوں عرش آزم بھی آتیا گیا عرش تین مہینے حدیث میں پڑھے ہیں درست اللہ کریم ہی جانتا ہے ان کی حقیقی طالعہ مگر تین عرشوں کا ذکر ہے تعلیماتِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرش تین قابت اللہ بھی عرشِ علوہیت ہے قابت اللہ اور بندہِ مہینے کا دل بھی عرشِ علوہیت ہے جو انوار کی پرساک کو اپنے اندر جد کر لیتا ہے ہر دل نہیں جس دل اس دل بڑھانا آلے نہ لائیے خود دل 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 ہوتا ہے اس کے دل میں پھر مارفت اترتی ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرما اتقوب فراست اللہ بھی نبو جنزر بنون اللہ مومن دی نگاہ فراست کو دریا کرو اے نہیں کہ بیٹھاؤ بس سے بچے فرما وہ صلی اللہ تو میں یہ دعوت نہیں کیتا فرما میری ہتھیلی پر یوں لگتا ہے جیسے رائے کا نانہ کل قینات کو بے دیکھا ہوں یہ نقوس العاظم تو اولادِ مصطفیٰ کریم میں سے ہیں یہ حضور دے بچے آدھا ہے کمالِ مدینہ علیہ مصطفیٰ یہ نگاہِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے کتنا مقام عطا کیا برادرانِ اسلام شیخِ حضرتِ پہلون فرمانے لگے جنہے دار سے یہ جنہے ٹھیک کہے اصل کی طرف توجہ آپ کی نہیں گئی میں اصل کی طرف توجہ لوٹاتا ہوں دل دے ہجرتے نظر رکھنی ہے راز میں سمر لگیا ترماز سوتے وقت دل کے کٹھے کی طرف نگاہ ڈالو اس بلے جیسے نہ حساب تے نہیں بوگز تے نہیں کینات نہیں عدادت تے نہیں منافقت تے نہیں تشمی تے نہیں میں جانتی پہ یہ کیونکہ گزر گئی ہے فرما اگر اے چیزہ نہیں تے تیری تسبیح بھی قبول تیری حق بھی قبول آیت القرصی کا مرد بھی قبول تسبیح فاطمہ بھی قبول فرما اے سورہ مرد کی تلاوت بھی قبول اور اللہ اللہ کرنا بھی قبول ہے اگر تیرا سینہ مرد سے برا ہے عدادت سے برا ہے کینے سے برا ہے منافقت سے برا ہے ہزارہ تسبیح پھیر وقتا کائی شای نہیں ہو لگی ہو جتو تک کے دل دا گجران ساہاں پہل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جان بڑی کوڑی ہے لیکن ترداش کرنا بھو گے گا کیونکہ شیفتی تعلیمات اسے دی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں برادرانِ اسلام اسے واسطے کبراہیم خلید اللہ علیہ السلام ہمیشہ جس قیلتا حجرہ جس ویڑے نوصاف کیتا تو خود انوار اتنے برسے مالکِ قینات اتنے رہی ہو گئے اعلان قرآنِ نبیِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم تھی زبانی کروایا میرے حبید میرے چدے امجد میرے دادے روحصہ اتنی ہے شانہ بھی تیان وَتَّقَذَ اللَّهُ عِبْرَحِم سچا دوست سچا دوست دوستی دے دعوے دنیا جو بڑے کردے یارو لینکن ہر کوئی دکھا دے سکتا ہے مالکِ جس کی دوستی وہ سچا قرآن دے اس ابراہیم کی دوستی میں کیا شکل سکتا ہے حضرتِ مآزِبْلِ جَمْ رضی اللہ تعالیٰ نو جمن دے قاضی بڑھ کے آئے فجردی نماز دے امامت کروئی سوڑے رہے عامنی بندہ نہیں شاگردِ مصطفی حضور دی کلاسج بجرم والا مانا نازِبْلِ جَمْ پر بردہِ نگاہِ رسولِ اکرم سارے آخر سکتا ہے رسولِ اکرم اس کا رسول دی نگاہ دا فائد جاستا نازِبْلِ جَمْ رضی اللہ تعالیٰ نو سوڑے فرمائے ناز جب جمن دی دھرتی تے جان وسطِ مقاضی بڑھائے اللہ کو اکھر قبیر آن وہ کسی آگیا ہے دھرتے آئے لہ عبوزر آیا بیزر آیا عبوزر بنیا رما عبو بکر آیا تصدیق بنیا عمر آیا تفاروق بنیا عثمان آیا تزین و رین بنیا بولا حلی آئیت حیدر اکبرار بن گئے وہ ہمیشہ بابا جی پڑھ دے انتو آیا نہ کرتے کیوں پر مسیح آہ ہزارہ بھرگان میں سے بھرگے دے میرے آقا کریم سلسلوں سے دھرتے آتے بے اکتا سئی کیرن کا اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے عطائی عطائے عطا نہیں یعنی لادہ جو عطا ہے ہی نہیں جو آیا ہے جو آیا ہی تو آیا ہے بیرادر علیہ السلام معاذ ابن جبل نے نبی علیہ السلام کو جو علم حاصل کیتا حضور فرمائے معاذ جاں جلو کی دھرتی پر میرے قرآن اور میرے فرمان کی روشنی میں فینس نے سنا اب پڑھ گئے رات دہ پہنسی فجر دی نماز دی امامت لوگا آپ دے سفرد کیتی آپ نے نماز فجر پڑھائی نماز فجر کے دوران آپ قرآن کریم دی سونی تلاوت کیتی یارو قرآن دا کوئی کاری تلاوت کردہ ہو دے ساٹے دل محلائن دا ذرا چشم تصورت خود ایک انداز اللہ ہو قابت اللہ جائیے قرآن دے کاری تلاوت کردے ایک رکت تاری ہون دی لیکن رب سے جلال دی عزت دی کا سنجدو حضور دے شریفتہ قرآن دی تلاوت کیتی ہو سی کہ کیسا مندر ہوئے گا حضرت محاذب رجل نے قرآن دی تلاوت کیتی دیچے آیت آگئی نماز دی تکمیل ہو گئی جمندہ ایک بزرگ اٹھے آ اس آکے محاذب رجل دی جبین رحمت تھی محال کا پاکے جلابِ آلہ سینے نہ لاکے آپ نے فرمان لگے مبارک ہوئی محاذب رجل آپ نے فرمان کے شہر کی مبارک کہنے لگے آج نماز میں آپ نے ابراہیم الاسلام کی امہ جان کی آنکھیں قبر میں تھنڈی کر دی آپ نے نماز میں ابراہیم الاسلام کا ذکر خیر پڑھا اور قبر میں آنکھیں جس کی تھنڈی ہوئی امہ جان کی منکھتر لائے کووے ماہ دے اگ Premium تعریف ہووے ماہ کہاں کا تھردین لگے ٹوالی ماہ دے اگığın کو توانا ذکر خیر ہو بے تعریف ہو بے توانا محمد دے کولے نے سمان دی میری امہ دے سامنے میرا ذکر ہو بے تعریف چھوڑے میری اممہ خوش ہو دیئے پیر دی اممہ دے سامنے پیر تا تذکرہ ہو دے یا اس دی اممہ خوش ہو دیئے ولی دی اممہ دے سامنے ولی تا تذکرہ ہو دے اس دی اممہ خوش ہو دیئے سرح اندازہ تلاؤ حضرت سیدلا معاذ بن جبلوں وہ شنی شیخ فرمارن حج تساہ ابراہیم دی اممہ دیا کبرے ٹنڈیاں دی دیا کیونکہ تو سن اللہ عزمت کا ذکرہ کھئے آپ فرمار شیخ جزاک اللہ خیرہ بڑی سوڑی گل کی دیئے وہاں دے گل کرنا وہیں معاذ دے سہر اور سمجھ کے کھور مکتا ہے فرمار اصول جناب آپ نے بتایا کہ ابراہیم کا ذکرہ خیر قرآن مجید میں آئے نماز میں پڑھی جائے صحابی ختمہ دے رگے ہیں کہ جناب والا اس کی اممہ کی آنکھیں کبر میں چھٹی ہوتی ہیں حالانکہ جناب اترائے ہزار ایک قول دے مطابق چار ہزار ایک قول دے مطابق چھپیس ہزار گناہ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتی ملادتنو بے ستنو عاد زماننو عاد عاملہ و مجداد زماننو لیکن حضرت معاذب علی جمل کو یمنی شرک کریں اتنے ہزاروں سال کے باوجود بھی جب بھوٹا تذکرہ آئے گا بول کو آپے ان کی اممہ کی آنکھیں حضار بھی ان کے بیدے کے ذکر خیر پر آنکھا ذکر ہی ہو جائے گی فرما بس نکتہ امت مصطفیٰ آپудь بھوٹا تذکرے خیر آئے گا کہ مدینے والے مصطفیٰ حسین برابران اسلام اسی لیے جب بھی اللہ کے سچے حبیب میرے بدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے با ارادہ اے اون جن اسنی افنال کیتے جاوے مدینے والے رب بھی خوش ہوئے گا نبی علیہ السلام دے امہ اور اببہ بھی خوش ہوئے گا نبی علیہ السلام دے والے دائموں کویا خوش کرندا وظیفہ دا سوڑے آدرت محافظ ابن جبنوں اس یمنی شیخ نے جدو سہینہ نو خوش کرنا وینا سہین دے والے دائموں پھر سوڑے جائے مکڑے والے مصطفیٰ کریم سلوط علمدہ ذکر خیر کرو حضور دیا سانہ بیان کرو تعریفہ بیان کرو تاکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مال بین کریم مہین بین تاہرین نیہین کمرین مزار مبارکہ اولاد دنوں بھی راحت اور سسکین ملے اللہ کریم میری توانی سبھی حابریا قبول فرما موسیقا موسیقی